موسیقی بہت ودیہ ساہت ساہ دے وچ کبیتہ ماں لکھ دے سن ایتھے بسنی ہے دوستو کل جدو انہاں نو شمشان کاٹ لے کے جا رہے سن میں کہنا کوئی ہی ہے جہی آکھ ہوئے گی جس آکھ دے بچوں اتھرو نہ نکڑے ہوں ہر ایک دیا کھاں بچوں اتھرو نکڑ رہے سن کیونکہ انہاں دا پیار دیش دے نارد سٹیٹ دے نارد اور پندہ دے نارد شہران دے نارد پیار ہی انہاں سن شریع اٹل بحاری باچپی صاحب اپنے آ بچ ایک نام سی او نام سی جو آج دی دنیا لے آج دی نوجوان پیڈی لے ایک سید ہوئے گی لیکن لیکن آج ایون پنجابی چینل دے نارد ایک اجے ہی شخصیت جڑی ہے جنہاں نے واجپی صاحب دے نارد ملاقات کیتی ہے انہاں دے نارد کچھ پال گزارے نے اور انہاں دی شخصیت بارے پچھانگے اور او پنجاب دے جہاں پورے پارت لئے کی سوچ دے نے انہاں دے نارد شریع مقصر صاحب تو جڑے نے این آر آئی وی سردار جسون سنگھ سندو صاحب میری آواز آ رہی ہے کل دیش نو بہت بڑا کٹا پی آج یہ کہیے کہ ایک یوگ یہ ہے وہ سماپت ہو گیا ہے باجپی صاحب اس دنیا تے شریع رکتا عورتے نہیں ہے لیکن انہا دیا سکھیامہ اور انہا دوارہ کیتے ہوئے کم آج بھی بول رہے نے کی کہنا چاہوں دے ہو تسی یہ وہ جی ایک بہت ہی وضیع شکسی سی یہ ہو جی آرمی نا جام سکتا ہے یہ نو دیش نو نا ہے باجپی صاحب تے مان سی مان بہت جا دا میں نے ایک کورا محقہ ملے ہیں نا نا ملدا جی تو دیانے جی دکھا کنونشنل ہی سی ہوتے جائے سی یہ نا نو بخار بہت سی جی یہ سی کہہ میں کہتا میں آج ہی تسی نہیں سی ہونا اپنا جو آتا میں تو آج دکھرشن کے میں کرتا کیا بات ہے جی میں سن کے رہان ہو گیا کہ ایک پرائیم میسٹر ایک حل کہہ رہا ہے کہ آم رکر تو سی تو ساولا لو کہ او نا دی کتی بڑی شکسی سی اور سندو صاحب کل پورا دیش رویا بلکل بلکل رویا جی بلکل جی یہ اندرہ گاندی انہوں جنیوہ کنونشن جو لوڑ پری دے شری بھائی بھائی شاہب گئے جی کیونکہ اور بندہ کوئی نہیں تھی کر سا دا یہ پاکستان جو پرائیم میسٹر بنے پاکستان ملوس آمنا چنگے ریلیشن بناؤن دی کھاتر چنگو کتی بھائی چڑھ کے آب لاؤر دے بلکل مطلو پاردے مطلو کہہ سکتے کہ دگز نیتا سن جہاں آڑے دوڑے دے 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 کنٹری نے اوٹھوں دے کوئی راستر پتی کوئی ساپکا راستر پتی کوئی پردان منتری مطلو مجود سن یہ تو پتہ لگ دے کہ باج پی جو مطلو باج پی جی دی جو شخصیت ہے وہ کوئی ممولی شخصیت نہیں سی بلکل صحیح ہے جی وائلڈ فیم سا آدمی شاہم انہا نے دیش دے پڑی آستے کم گیتا انہا دی سوچ ایسی کہ دیش دا پڑاوے انہا پرسنل تستینا نے آبنا کوئی نہیں رکھیا بلکی گالے نا دی ایسی کہ پاہمیں جنہا پرائیم میسٹر سن جنہا مارچی ٹائم آور ہو جے ملنا چھ از دیش دی ملنا صحیح ہے g ملے لے چھ ایسی بندے نا دی جو آام نا دی گھر اور روزہ علیلے بلکی گوشت چی اور صندوق صاحب توسی جو ڈو میڑے سی اس بیلنہ مطلب کس طرح دہ آئینا پرواب سے گاتوا ڈے تے کیونکہ توسی بھی کافی دیر نا دیر تو اس پارٹی دہ حصہ بنے hun بہت بڑی گال ہے بہت بڑی گال ہے بہت 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 دی تی دوستی دا ہتھ ودون واسطے جا کہہ سکتے ہیں کہ ایک تہ دا سنحا جنہا پیغام لے کے گئے سی تب پاکستان نے انیس سو نڈین میں بیچے کا ید کر دیتا سی کارگل ید شاید اوز بیلہ اوز بیلہ باج پی صاحب بہت پریشان ہوئے سن اور گھر تھا نو بتا ہے کہ اے آپ کارگل ہے جی آپ کارگل ہے اور جد جتیا بلکل جتیا ہاں جی تے وہ دی لیکن باج پیش صاحب دے چیرے تے اس بلن ضرور اداسی سی کہ میں تا شانتی اور دوستی دا پیغام لے کے گیا سی اور پاکستان نے اوہی کم کیتا جتھلی جانے آجندہ پٹ پچھے وار کیتا ہے جی ملکل لیکن سب نو سدو دا جانا ہر ایک نو حضم نی ہو رہا ہے بیروتی تا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش پچھے سوگ دی لہر ہے اور سدو نو جانا نہیں جائی دا سی دیکھو جی میں تھا ایک میری آف دی لچی رہیا کہ سدو صاحب نے ات سے جا کے بہت ہی چنگا سام کیتا ہے بلکل مڑا نہیں کیتا اسی جدے لوگ پاکستان تو آیا ہاں اسی آف دے کارکار چھنڈ کے آیا سامتا وہ بڑا لگتا ہی نہیں کا بلکل اس کر کے جے کوئی آگے تو میں تو یہ داوے نہ کہنا اگر بھران خان جے شہرہ ہوئے انہوں ہندوستان نہ بنا کر رکھنی چاہیی دیا اگر ہندوستان نہ بنا کر رکھے پاکستان دی خوش دی چھتنے کی انہوں رائے دولانہ نے واقعی سدو صاحب بہت ودیہ گل کی تھی ساندو صاحب تو سی کہ جے کر نمہ پا پاکستان پر دان منتری ملے آئے تے ہون سانو اس تو آسان بھی بہت نے امیدہ بھی بہت نے دوسرے پاس دوستو کال جو دیش دے بچے ایک طرح دا سوگ سی پوری دی پوری کائنایت سوگ دے بچے سی ہر ایک دیاں اکھاں دے بچوں اتھرو سن ہر چیرہ اداس نظر رہا سی وہ صرف ایس کر کے اداس اور اکھاں بچوں اتھرو نکر ہے سن کہ ساڑھے کڑوں ایک اجے ہی شخصیت شریرک طورتے دور جا رہی ہے جو سانو زندگی بچے نہیں ملنی لیکن لیکن اس شخصیت دیکھتے ہوئے کام سماج نو دیتی ہوئی دین اسی قدے بھی پول نہیں سکتے سندو صاحب بہت بہت میرے بانی اور دوستو یہ ساڑھے نا جوڑے سان شریمکسر صاحب تو این آر آئی ویر جسوان سنگھ سندو صاحب جو دس رہ سن کے جدو پہلی بار میں واج پہی صاحب نو ملے آتے انہوں کافی تیز بخار سی اور میں انہوں کہا بیٹھا کہ تو اسی نہیں آنا سی انہوں کہا جے کر میں اتھے نا ہوندہ تھا تو ہڈے میں درشن کمے کرنے سانے بہت وڈی گال ہے کہ بیمار ہوندے باوجود بھی جو کومنٹ میٹے ہیں اسنوں پوری طرح نباندی کوشش کر دے ہیں اور اسی ایوان پنجابی چینل بھلو یہی دعا کر دے ہیں اس پرم پتہ پرماتما دے چرنا بچ کہ اے جے ہی شکسیت نو تسی اپنے چرنا ناڑ لا کے رکھنا اور پچھے پریوار نو پانا مندن دا بل بکشنا ایسی ہون تک لی اپ ڈیٹ باقی اپ ڈیٹ جمیں آنگی اسی لے کے رو برو ہندے رہاں گے تسی جوڑے رہو ایوان پنجابی تی وی دینا ہے تسی جوڑے رہاں گے